اگر یہ اتنی سیکیورٹی سیچویشن خراب ہے تو آپ ساری پولیس اس وقت جو ہے ساری رینجر جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھانے میں کیوں لگی ہوئی ہے ساری اس وقت سوشل میڈیا کے ٹیم کے بچے ہمارے جو اٹھائے جا رہے ہیں عزر مشوانیہ چھتے دن میں لا پتہ ہے یہ ساری پولیس اگر اتنے حالات خراب ہیں تو آپ ان کے بتائیں کتنے ٹیررسٹ آپ نے اٹھائے ہیں کتنے آپ نے جو اب تک جو پشاور میں ہمارے سو پولیس کے جوان شہید ہوئے اس کیس کیا ڈیٹیل ہے وہ کون نکلے ہیں کسی کو سزا ہوئی ہے کوئی بندہ پکڑا گیا ہے ہمیں تو نہیں پتا اس ملک میں چوبیس کروڑ آوازیں ہیں جو اٹھ رہی ہیں کہ اس ملک میں انتخاب کرائے جائیں اور جو کچھ جلدی میں کل انہوں نے کیا ہے اس کے لیے کانسیچوشنل اپروول چاہیے یہ اس طرح نہیں کر سکتے اور آج ججز نے بھی الیکشن کمیشن کو کہا کہ بھئی آپ کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں سیکیورٹی نہیں ہیں اور آپ کے پاس اخراجات نہیں ہیں اور اس نے اگر وہ دے لیے جائیں تو پھر آپ کہاں جائیں اور چھ مہینے بعد بھی آپ بھی مان ہو جائیں تو آپ کہاں جائیں گے ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ اس ملک میں عمران خان کی حکومت کا راستہ رکا جائے ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ الیکشن سے فراری حاصل کیا جائے کسی قیمت پر ان کو الیکشن سے فراری ہونے نہیں دیا جائے گا دو حصے تھے آج ڈیبیٹ کے ایک حصہ ہے ڈیبیٹ تھا کہ آج کو بینچ جو ہے وہ تین دو یا چار ساتھ والا جو مسئلہ تھا وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتا دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو تھا وہ تین دو سے تھا لہٰذا ہم نے فیصلہ جو ہے اس کے اوپر عمل درامت کر دیا ہے لہٰذا جو بینچ کے بارے میں جو معاملات اور چیزیں اٹھائی گئی تھی وہ تو شروع میں ہی ختم ہو گئی اور اب جو بینچ ہیں وہ دوسرے حصے کی طرف گیا رہا ہے جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان بحیثیت ریاست کلیپس کر گیا ہے نہ ہمارے پاس آٹھ دس ملین ڈالر ہیں جس سے ہم یہ ہمارا باقی رہ گیا ہے کہ جس سے ہم کہیں گے یہ ملک ایک فنکشنل ملک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج یہ سماعت جو ہے وہ لائیو نہیں تھی ویسے تو میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ لائیو دکھا دیں کہ حکومت کہہ کیا رہی ہے ملک کے بارے میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہاں پہ اتنا زیادہ دہشت گردی ہے کہ ہم اسے کٹرول نہیں کر سکتے یہاں پر اتنا زیادہ پیسوں کا بہران ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے اور بنیادی طور کے اوپر پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے یہ حکومت کا موقف ہے الیکشن نہ کرانے کے لیے اس میں تھوڑا سا فواد یہ بھی بتائیں گے کہ عملی طور پر یہ خوف زدہ ہیں کہ یہ الیکشن لڑنے کے عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے اور یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اور جو کچھ کل انہوں نے بل میں رات کو کرنے کی کوشش کی ہے وہ موک ہی کھائیں گے آج عدلیہ نے بلکل واضح طور پر کر دیا ہے کہ یہ ڈھنکے کی چوٹ سے تین اور دو کا فیصلہ ہے اور انشاءاللہ تعالی پروسیدنگ بڑی زبردست جا رہی ہیں انہوں نے اٹارنی جنرل سندھ کو بھی کے بی کے کوئی بلایا ہے پجاب کو بھی بلایا ہے اور اٹارنی جنرل کو بھی بلایا ہے الیکشن کمیشن کا کوئی مسئلہ نہیں اس نے تو کہا کہ میرے پاس نا پیسے ہیں نا پورس ہے نا مال ہے نا انٹیریئر منسٹری کی اجازت ہے انہوں نے کہا کر ہم یہ دے دیتے ہیں تو پھر کیا کرو گے پھر الیکشن کراؤ وہ چھ مہینے بعد پھر تم بھی مان ہو جاؤ گے ہمارا ایک ہی مطابق ہے یہ الیکشن کرائے گا صرف صرف میں ہم بات جو ہے وہ مکمل کا حکومت کا جو بنیادی کلیم ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کے لیے ہم اس لیے نہیں کرا سکتے کہ پاکستان بحیثیت ریاست جو ہے وہ کلیپس کر چکا ہے اور یہ ہم نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر آپ اسسٹنس دے دیں اور ہمیں پیسے دے دیں اور اسسٹنس دے دیں تو ہم کرانے کے لیے الیکشن جو ہے وہ تیار ہے اس کے بعد چیف جستس صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ چھے اکتوبر کی آپ کو آٹھ اکتوبر کی تاریخ آپ کو کس نے دی کہاں سے یہ آپ کے اوپر نازل ہوا کہ آٹھ اکتوبر کو جو ہے وہ ہم کر لیں گے تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا آئیں بائیں شائیں کوئی فلانے نے کر دیا تھا فلانے نے کر دیا تھا اور چیف صاحب نے پھر اس کے بعد observe کیا کہ آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ آپ آٹھ اکتوبر پہ بھی سٹن نہیں ہیں اور یہ سٹن نہیں ہے اس طرح شیخ صاحب نے بھی کہا ہے دیکھیں سارا مقصد یہ ہے کہ نامزدگیوں کے اوپر پاکستان کے عوام کو اقتدار سے باہر رکھا جائے تو بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں میں تو چیف صاحب سے میں نے علی زفر سے یہ ریکویسٹ یہ کی ہے کہ آپ جب اپنے آرگومنٹس میں کھڑے ہوں تو ریکویسٹ یہ کریں کہ ان کو کہیں کہ یہ عدالت میں ہی آرگومنٹ ٹھیک ہے دے دیا آپ نے یہ لکھوائیں نہ کیونکہ دیکھیں کل کانگریشنل ہیرنگز ہونی ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر پاکستان کی جو وہاں کی کانگریس ہے وہاں کے اوپر یہ باتیں ہوں گی اور وہاں پہ یہ بات آئے گی کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس دس ملین ڈالر بھی نہیں ہے اپنا الیکشن کروانے کے لیے کیا اسے ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اس کو رکھنا چاہیے کیا اسے لانگ رینج میزائلز پروگرامز رکھنے چاہیے اور آئی ایم ایف نے پہلے ہی کہہ دیا کہ الیکشنوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے بہت ہی خطرناک آرگومنٹ حکومت دے رہی ہے اور یہ آرگومنٹ کہ پاکستان بحیثیت ریاست ایک ناکام ریاست ہے حکومت کی طرف سے یہ آرگومنٹ ایڈوانس کرنا جتنی اس کی مضمت کی جائے اتنا کم ہے اور صرف آخری بات یہ جو سپریم کورٹ کو ڈیوائٹ کرنے کی کوششیں ہیں ان کے اوپر ہم شدید مضمت کرتے ہیں یہ انیس سو ستانوے کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں جب چیز جسٹس کو کام سے رکا گیا تھا آج لائیرز کنونشن ہو رہا ہے لاہور میں ہزاروں بخلاوس میں شامل ہیں اور اگر ایک لائیرز مومنٹ کی پتلا ہوتی ہے ہم انشاءاللہ اس لائیرز مومنٹ کے پیچھے کھڑے ہوں گے ہم سپریم کورٹ کے درونی معاملات میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے وہ جنجز جانے آپس میں ہم سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہونا ہے اور انشاءاللہ اس لائیرز مومنٹ کے پیچھے کھڑا